سواج کی ویڈیو ہماری پھر سے ایک unique product ہے کیونکہ mac جو لوگ use کرتے ہیں ان کے لیے بہت authentic ویڈیو ہونے والی ہے کہ ان کے پاس جو mac ہے کیونکہ یہاں پر میں already mac use نہیں کر رہا لیکن کسی کا ہے لیکن یہاں بھی میرے پس پڑا ہے آپ کو بتا سکتے ہیں یہاں پر اس حصے mac use کرتے ہیں تو یہاں پر type c کی دو ports آ رہی ہوتے ہیں اور یہاں پر دو ports type c کی آ رہی ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کو usb gable نہیں مل رہی ہوتی اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں یار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بلک slots ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی اس کے لیے mac والے بیچارے آخر کرے کیا یار کیونکہ آہ میں تو وینڈو یوزر ہوں لیپ ٹاپ اپنا جو میرا ہے وہاں پہ slots میں بھرا ہوا ہے لیکن mac کا جو system ہوتا ہے وہ ذرا سا ملک کے آپ سمجھ لیے تو mac کی مارکیٹنگ ہے یار وہ اپنی product کو sale بھی کرتے ہیں ہائی پرائز میں اور اس کی جو products ڈیفرنٹ بلک کے سپورٹنگ پروڈک جیسا سے ڈیفرن کا چارجر لینا پڑتا ہے اس طرح سے انہوں نے mac کا بھی ایک چیز بنائی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں usb usb c manufacturing adapter تو بلک بیس کے لیے adapter کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سمپل اس کو یہاں پر لگائیں گے لگاتے ہی سمپل اس کو یہاں پر دو پڑے ہیں تو اس کو میں یہاں پر attach کر دیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے ہمارا product attach ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں پر attach رکھتے ہیں اور دوسرا میں unbox کرتا ہوں ساتھ میں آپ کو کچھ اور چیزیں ہی بتاتا ہوں unbox کرنے سے پہلے ہم فرنٹ پر ویڈیو کے دیکھیں ملک product کے فرنٹ پر دیکھیں تو ungreen ملک یو گرین کہہ سکتے ہیں not ungreen یو گرین کا product ہے یہاں پر product mentioned ہے ساتھ میں ہمیں usb c multi functional adapter یہاں پر given دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی ہمیں یہاں پر different یہاں پر icons دیا جاتا ہیں جو کہ پی charging ہے light ہے and high speed ہے جو کہ mac کے user ہیں وہ already جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے تو اگر back پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر back specification کچھ introduction کچھ introduction کچھ specifications یہاں پر دی جاتی ہیں introduction میں زیادہ بتانے کا کچھ ہے نہیں specification ہے اس کی input 2x usb cable c mail تو output اس کی 3x usb 3.a port ہے one usb c port ہے one tf slot memory card کا ہے اور one sd slot جو کہ بڑی والے card جو ہوتے وہ ڈی ایس الار میں جو use ہوتا ہے وہ یہاں پر given دیا جاتا ہے اس کے لئے یہاں پر اور بھی کافی زیادہ مطلب کے کہہ سکتے ہیں supporting features دیا جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جو جو required ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے تو اب ہم اس کو just unbox کرتے ہیں تو یہاں سے بسکری چھوٹی سی چیز ہے لیکن کافی expensive ہے اور آپ کو ہمیں آگے بتاتا ہوں تو اس کو یہاں سے unbox کرتے ہیں اور یا شاپر پھڑھنے کی i think ضرورت نہیں ہے safety purpose کے لئے ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں تو تو اس کو یہاں سے simple یہاں پر open کرتے ہیں تو open کرتے ہی ہمیں ابھی ہمیں یہاں پر just user manual دکھائی رہتا ہے just نہیں ملتب یہاں پر user manual جو کہ پڑھتا کوئی نہیں ہے یا یہاں پر user manual دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کیا کیا use کر سکتے ہیں برحال بڑھتا تو کوئی ہے نہیں کیا کریں اس کا اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں ہماری slot دی جاتی ہے جو کہ USB تو پیکنگ اس کی کافی solid ہے یا رہا ہے تو اس کو open کرتے ہیں open کرتے ہی ہمارے پاس ہمارا brand new adapter کہہ سکتے ہیں اس کو اب ہم simply یہاں سے نکالتے ہیں نکالنے کے ساتھ ہی ہم اس کو simply یہاں پر لگا دیتے ہیں اور لگاتے ہی ہمارے پاس ہمارا product ہے یہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پر میرے پاس دو variations ہیں ایک زیادہ لمبے والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ short والا ہے ایسا سے پہلے ہم چھوٹے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا products ہیں کیونکہ ہمارے پاس type c کی دو ports ہیں جو کہ ہمارے mac کو لگ جاتی ہیں اور یہاں پر ہمیں تین usb کی ports one type c کی slot one جس سے پہلے میں بتا چکا ہوں sd card and tf card دونوں بسکلی ایک چھوٹی jacket ہماری language اور ایک memory card جو کہ اس میں لگ جاتا ہے تو اب اس کو ہم simply یہاں سے اتارتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ چین میں ڈیفرنس آتا ہے تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دو products یہاں پر ہمارے پاس ایک چھوٹا اور ایک بڑا اب بڑے والے میں ہمارے پاس کیا features ہا رہے ہیں تو بڑے والے میں ہمارے پاس دو usb slots ایک type c slot دو memory card جو کہ ایک بڑے sd card ہمارا ہوتا ہے ایک چھوٹا اور یہاں پر دو HDMI ports ہمیں given دی جاتی ہیں جبکہ اگر چھوٹے والے کی بات کریں چھوٹے والے میں ہمیں یہاں پر تین usb ports دی جاتی ہیں دو micro sd جو کہ ہم کہتے ہیں بڑا port اور چھوٹی port thirdly ہمیں یہاں پر simply type c کی port دی جاتی ہے اب یہاں پر ان کی build quality کی بات کر لیں تو build quality ان کی metallic یا پھر aluminium لگ رہی ہے تو تو کافی authentic ہے کچھ جلدی خراب ہونے والی یہ نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو company ہے u green وہ mention ہے اور back پہ اگر ہم دیکھیں تو simply یہاں پر کیا کیا چیز کہاں کہاں لگے ہی وہ یہاں پر ہمیں given دیا جاتا ہے same اس والی میں بھی ہمیں یہی چیز دی جاتی ہے جو دراز سے ہمیں چیز مل رہی ہے اس میں ایک چیز note کیجئے گا جو مل رہی ہے وہاں سے un green u green کی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہمیں یہاں پر وائیڈ مل رہی ہے وائیڈ والی ہے اور یہ چیز آپ کو یہاں سے دراز سے نہیں ملے گیا پاکستانی کسی مارکیٹ میں بھی مل بھی لیا تو پاکستان میں بہت ہے میں تو آپ بلیو بھی نہیں کرتا پاکستانی مارکیٹ پر کہ پاکستانی مارکیٹ واقعہ ہی آپ کو authentic original product same price میں دے گی پیسے وہ لوگ original کے لیتے ہیں چیز وہ دو نمبر دیتے ہیں تو کون ان پر believe کرے گا کون trust کرے گا that's the reason یہ product بھی یہ دوبائی سے ہی ہے ہماری پچھلی product کی طرح تو اب اس کی price tag کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹا والا جو ہے یہ کتنے کی ملی ہے چھوٹی والی جو ہمیں میری لگول 99 دھرم کی ملی ہے جو کہ پاکستانی مارکیٹ میں اگر پاکستانی روپیز میں convert کیا جائے تو سکس thousand something روپیز ملتی ہے لیکن آپ کیونکہ دوبائی سے مانگوائی ہے دوبائی سے ایمازون بھی ہے تو ڈیفرنٹ e-commerce platform میں وہاں پہ آپ کو original product ملتی ہے اگر آپ ایمازون use کرتے ہو ایمازون پہ تو آپ authentic product ہی بیچو گے فیک چیزیں جو کہ داراس پاکستان میں بیچ رہا ہے اس طرح سے نہیں بیچ سکو گے جو سیمبل اگر آپ کو کوئی دوبائی یا پھر اس سے کنٹریز میں کوئی جاننے والا ہے اس کو آپ یہ چیز بتاؤ گے وہاں سے آپ کو easily مل جائے گی پاکستانی مارکیٹ میں آپ اس چیز کو ڈھونڈنے جاؤ گے پہلے تو پاکستان مارکیٹ میں available ہی نہیں ملنی اگر ملے گی بھی تو آپ کو کوپی ملنی ہے کیونکہ پاکستانی پشاوار سندہ بار اور یہاں پہ اگر ہم بڑے والے یہاں پہ بات ہے تو یہاں پہ سیم وہی چیز ہے یہ آپ کو ون ٹوینٹے اور ون ٹرٹی کے آس پاس مل جاتی ہے مل ملنہ بڑا ون ٹرٹی روپیز نہیں ون ٹرٹی دھرم تو ان دھرم کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں میں بھی ایٹ تھاؤزنڈ کے سیون ٹھوزنڈ ٹو ایٹھ آزنڈ کے آس پاس یہ بڑے والے مل جاتے کیونکہ اس میں جو دو ہیں اسٹیمائی پورٹس اس میں اگر آپ کو جو بھی ویڈنٹ شاہی ہوگا آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہو لیکن پاکستانی مارکیٹ میں آپ جو ہے اس کو دھیان سے لیجے گا تو بھراس پہ بھی یہ چیزیں مینشن ہیں وہاں پہ میں لنک آپ کو دے دوں گا لیکن رکومنٹ نہیں کروں گا اگر آپ کو ایٹھنٹک یہ پروڈک ملتی ہے تو آپ کو یہاں سے بائی کر لیں اگر نہیں ملتی اگر آپ کو کوئی باہر سے جاننے والا ہے اس کو آپ کہہ کے منگوا سکتے ہیں اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانیوں سے مخاطب ہو کہ پاکستانیوں کو بتا کے یہ دبائی کی پروڈکس کیوں دکھا رہا ہے مین مقصد میرا پاکستانی مارکیٹ میں بیٹھ کے یہ چیز دکھانے کا یہ ہے کہ پاکستان مارکیٹ میں یہ چیز ہمیں ایویلیبل کیوں نہیں مل رہی سیکنڈ بات پاکستانی مارکیٹ میں اگر یہ چیز مل بھی جائے تو پاکستانی مارکیٹ میں ایتھنٹک کی چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے بھئی یہاں پر ہوں تو ہم بھائی کریں تو پاکستانی مارکیٹ میں بہت سے ایسے لانچیں ہیں اگر آپ بھی میری طرح ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہو یا ٹیک کی چیزیں دیکھتے رہتے ہو تو بہت سے چیزیں پاکستان میں ایسے جو کہ فل فلیش کوپی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوپی ہے کیونکہ میں سیلر بھی ہوں اور سیلر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز میں اس کو بہت ڈیپ لی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں آیا یہ پروڈکٹ جو ہے کوپی ہے یہ پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ پروڈکٹس نائنٹی پرسنٹ پروڈکٹ ہوں کوپی ہوتی ہیں اور ٹین پرسنٹ پروڈکٹ جو ہوں اوریجنل ہے لیکن اوریجنل وہی لوگ لے جاتے ہیں جن کو اس کے بارے میں نولیج ہوتا ہے جو ہماری طرح ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کو اوریجنل کی پرائز میں کوپی چپکا دیا جاتی ہے جس کو ہم ماسٹر کوپی کہتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا دھیان لیجئے گا کہ یہ پروڈکٹ دو بھی سائم ہے پاکستانی پروڈکٹ نہیں ہے اگر پاکستان سے یہ پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے تو رینج میں نے آپ کو پرائز ٹیک کی بتا دیا کہ آپ کو کتنے کا مل جائے گا لیکن ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ پاکستان میں کیوں یہ چیز نہیں اویلیبل اگر مل بھی رہی ہے تو کوپی ہے آیا یا پھر اوریجنل ہے اس میں بھی آپ ڈیفرنس نہیں بتا پاؤ گے کیونکہ آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستانی مارکٹ تو ایمازون کا جو لنک ہے یار وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گا تو اگر آپ کی افورٹ کر سکتے ہو وہاں سے آپ مانگوا سکتے ہو اور یہ کی پروڈکٹ کی جو لنک ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لنکس ہے جہاں جہاں کی مارکٹ ہے وہ میں پیس کر دوں گا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو آسان ہی ہو جائے گی اس پر کو فائنڈ کرنے میں اور پھر آپ ڈیسائیڈ کر پاؤ گے کہاں سے آپ نے کس مارکٹ سے بائے کرنا ہے تو کیونکہ اب ہائیسا ایسا ہم انٹرنیشنل پروڈکٹ کی طرف جارے ہیں ملہب انٹرنیشنل مارکٹ کی طرف بھی جائیں گے اور ایسا ہم نے اس پر قدم رکھنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروڈکٹ جہاں انٹرنیشنل مارکٹ کی بھی ہاں پہ دیکھنے کو آپ ملیں گے ہوپس آپ کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھیں تو ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹھیک کیئر گوڈ بائی